الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِ اَجْمَعِينَ اما بعد محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ سے روزہ توڑنے والے تمام عمور سے متعلق بات کریں گے کہ روزہ کن کن سے توٹتا ہے آئیے ہم جانکاری حاصل کریں گے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ الرَّفَقِ اِلَىٰ نِسَائِكُمْ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں اللہ نے فرمایا کہ رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کیا کرو یعنی اس کیلئے حلال ہے لیکن دن کے عوقات میں یہ چیز کیا ہے حرام بن جاتی ہے روزہ کی حالت میں تو روزہ کی حالت میں اسے چاہیے کہ یہ کام سے وہ بچے اگر یہ کام کر لیں تو روزہ جو ہے توٹ جاتا ہے اور اس کے بارے میں ہم حدیث سے جانکاری حاصل کریں گے بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 1936 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے مباشرت کی ہے جماع کیا ہے تو فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھے چاہیے کہ تو ایک گردن کو آزاد کر دے تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں ایک گردن کو آزاد کر دوں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو دو ماہ مسلسل روزے رہا کرو تو اس نے کہا میرے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو ادا کرو دو ماہ لگاتا ہے میں روزے ادا کرو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو پھر ایسے کرو ساٹھ مسکین کو کھانا کھلا دو تو کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میرے پاس حقت نہیں ہے کہ میں ساٹھ مسکین کو ایک ہی دم میں کھانا کھلاو پھر اتنے ہی اصنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ارخ یعنی تھیلہ خجور کا تھیلہ لائے گیا ہے خجور کی تھیل سے بناوے چیلے کو کیا کہتے ہیں تو میرے حال مکجور کا تھیلہ آیا تو اللہ کی حسول نے اعلان کروایا کہ وہ شخص کہاں ہے جو مجھ سے بھی سوال کیا تھا میرے حال وہ بلایا گیا اور وہ شخص کو تھیلہ دے دیا گیا اور آپ نے فرمایا تو صدقہ کر دو تو اب وہ کیا کہتا ہے بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کیلئے صلی اللہ علیہ وسلم اس پتریلی میدانوں کے درمیان میں جہاں میں رہتا ہوں میرے گھر سے آدھا محتاج ہر کوئی ہائی نہیں تو اللہ کیلئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھی خود ہی اپنے گھر والوں کھلا دو صدقہ کر دو صدقہ اپنے گھر والوں ہی کو دے دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا تبسم بھی کیا ہے اور بتایا کہ اس کو اپنے ہی گھر میں کھلا دو تو پتا چلا کہ اس سے کہ اگر مباشرت کر دی جائے دن کے وقت میں تو پھر یہ کنڈیشن رکھے گئے ہیں کہ ایک روزے کے بدلے آپ کو لگاتا ساٹھ روزے رکھنی ہے یا ایک گردن کو آزاد کرنی ہے یا اسی طریقے سے ساٹھ مسکن کو بیک بیک خانہ کھلا دیں بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غلطیوں سے بچائے رکھنا ایک اور پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ جان بوچ کر کھا لے تو روزہ توٹ جاتا ہے اگر بھلے سے کھا لیں تو پھر بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 1933 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھلے سے کھا لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ پورا کمپلیٹ کریں اس پہ کوئی خضا واجب نہیں ہے اور اسی طریقے سے حیث یا نفاث یعنی جن کو منسس شروع ہو گئے سٹارٹ ہو گئے چاہے وہ روزہ کے ایک سیکنڈ پہلے بھی کیوں نہ ہو اس کا روزہ اس کو خضا کرنا ہی کرنا ہے اسی طریقے سے نفاث والی عورتیں ہیں یعنی ڈیلیوری کے بعد جو ان کے لئے ٹائم ہے اس وقت کو نفاث کہتے ہیں اس میں بھی ان کو یعنی وہ ٹائم شروع ہوتا ہے تو پھر روزہ ان کا جو نہیں ہوتا تو یہ تمام چیزیں تھیں جو روزہ کو توڑنے والی اللہ تعالی ہم تمام کو اتنا علم حاصل کرنے کی توفیق تفرمہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ